اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارشاد آپ دیکھو یوٹیوب چینل کوشف چیپ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فلڈنگ پوزیشنز کے بارے میں کہ کس 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 جگہ میں فلڈنگ سجانی ہے اور کس کس ڈریکشن میں بیٹسمن شارٹ کھیل سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو ایک بار دیکھنے سے سمجھ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو دو تین یا چار بار دیکھو گے تو آپ کے ذہن میں ضرور رہے گا کہ کس طرح ہمیں فلڈنگ کو سجانی ہے چلو میڈے سے ڈارٹ کریں دوستو میں نے گراؤنڈ کو راپل سکر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ میں آپ کو آسانی سے سمجھا ساتھ ہوں سب سے پہلے جو یہ ہے پیچ اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ اندر کا دائرہ ہے تو یہ تیس یار گرز کا دائرہ ہے یہ گراؤنڈ کو ہوتا ہے اور یہ جو آپ بان سے آپ دیکھ رہے ہو یہ بانڈی لائن ہے جہاں پر آپ چوکے چھکے مار سکتے ہو تو شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے ہے دیکھو یہاں پر جو ہوتا یہ بیٹس مین باہتا ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ہیں تو بیٹس مین ہوتا ہے اور یہاں پہ اس سید میں Nikki Angle evaluate اور آتا ہے اور بالکل vil examining بیچ میں جو آپ کے پیچھے وہ آپ پیرimag اور یہ جو Maisん میں ایس کی سید میں اس arbeiten میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پرات یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ لیگم پیر ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہم پوزیشن کو کس ڈریکشن میں کس طرح تائینات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں جو یہ پورا گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے بیچ میں ایک لکیر ڈالی ہے تو یہ ایک سائیڈ ہو گئے گراؤنڈ کو اور دوسرا سائیڈ ہو گئے تو یہ والا جو سائیڈ ہے اس کو ہم آف سائیڈ نام دیتے ہیں جو آف سائیڈ کا جاتا ہے آف سائیڈ تو جو یہ والا سائیڈ ہے اس کو آن سائیڈ ہے لیگ سائیڈ کہتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا لیگ سائیڈ ٹھیک تو یہ ہو گئی یہاں تک یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں جاتے ہیں اس ڈریکشن میں یہاں پہ لکڑ کی پر ہوتا ہے یہاں یہاں ویکٹر کے پیچھے جہاں بھی رہے گا تیز دائرے کے اندر یہاں تک ویکٹر کی پر رہتا ہے ویکٹر کے بیچے اور اس کے بات جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے فرس سلپ جو بالکل ویکٹ کیپر کے تھوڑی سی دھوری پر ہیں اور یہ ہوتا ہے سیکنڈ سلپ پھر سیڈ فور سلپ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کی فیت سیکس سلپ بھی ہوتی ہے جو بیٹسمن کو بیٹسمن کو اگر غلط شارٹ یا کوئی اید نکلنے کا کچھا ہوگا تو یہ سلپ جو لگائی جاتے ہیں وہ اس کو لپک لیتے ہیں تو یہاں پہ آگے سلپ اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہ جو یہ ڈیریکشن ہے یہاں پہ جو اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں یہاں سے اس مین گلی میں یہاں پہ تھوڑ میں ہوتا ہے تھوڑ میں اچھی طرح سے لکھ نہیں پاتا ہوں لیکن امید ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہو تو یہاں پہ تھوڑ میں آیا اور اگر تھوڑ میں آہ نظریک ہوگا ہے اس سرکل پہ تو اس سے شار تھوڑ میں کہا جاتا ہے شار تھوڑ میں اچھی طرح میں لٹ نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ تو ہوگی یہ آہ یہ یہ جو تھوڑ میں یہاں سے یہاں تک جا سکتا ہے اور پھر رہا یہ جو سلپ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جو سلپ ہے اگر یہ سلپ یہاں پہ ہوگی اس لکیر کے پاس تو اس کو پھلے سلپ کہتے ہیں پھلے سلپ ٹھیک تو یہ ہوگی یہاں تک تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا ہے گلی ٹھیک یہاں جو پلیئر ہوتا ہے یہ جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو گلی کہتے ہیں یہاں پہ گلی ہوتی ہے تو یہ ہوگی گلی تو اگر ہم میں آپ کو بتا دوں جو یہ ڈریکشن ہے یہاں پہ اس طرح سے اور اس طرح سے جو یہ ڈریکشن ہے تو یہاں پہ پلیئر ہوگا یہاں پہ جو ہوتا ہے اس ڈریکشن میں اسے کہتے ہیں پوائنٹ پوائنٹ ٹھیک تو اگر یہ پوائنٹ یہاں پہ تیز گرز دائرے کے اندر ہے تو پوائنٹ اگر یہ باہر ہوگا تو اسے کیا نام کیا جاتا ہے بل بل سمپل ہیں سمجھنے کے لئے تو یہاں پہ اگر یہ باہر ہوگا تو اسے ڈیپ پوائنٹ ٹھیک اور یہ ہوگا ہے یہ پوائنٹ جو ہیں یہ اس ڈریکشن میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سائیڈ میں جو ہیں یہ پوائنٹ ہے لیکن اگر یہ پوائنٹ تھوڑا سا اس سائیڈ نہ آئے گا جیسے یہاں پہ جو میں نے آپ کو لکیر دکھائیے یہ میں نے آپ کو راپلی بتا رہا ہوں ایکچوال پوزشن میں آپ کو نہیں بتا لیکن اس طرح کی جو فیلڈنگ جو سجاوٹ ہوتے وہ اسی طرح ہوتی تو اگر یہاں پہ اس سائیڈ میں یہ پوائنٹ ہوگا تو اسے کہتا ہے بیک ورڈ پوائنٹ بیک ورڈ پوائنٹ تو اگر یہ یہ دائرے کے باہر ہوگا تو اس کو ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ کہتا ہے اسی سیڈ میں ٹھیک تو یہ آگئی پوائنٹ کی ڈریکشن یہاں تک اب یہ جو ایریا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں سے یہ جو ایریا ہے یہ جو یہاں تک جاتا ہے یہ والا بیچ والا حصہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہاں پہ جو پلیئر ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہاں پہ جو فیلنگ تائنات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہے کور کور اور اگر یہ کور باہر ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ڈیپ کور سمپول ہے کور باہر ہوگا تو ڈیپ ڈیپ کور ٹھیک ہے لیکن اب یہاں سے دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ جو جس طرح یہاں پوائنٹ کی بات آئی ہے یہاں پہ جو اس اس ڈریکشن نیچہ والے ڈریکشن میں ہے وہ پوائنٹ اگر تھوڑا سا گلی کی طرف اس کو مرود دیں گے تو وہ بیکور پوائنٹ ہے اسی طرح کور میں بھی ہے اگر کور اس سید میں ہوگا تو وہ کور اور ڈیپ کور جو باہر ہوگا لیکن اگر یہ کور کور اس سائیڈ ہوگا اس ڈریکشن میں جو بلکل لانگ آپ کی طرف جو کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ایکشٹر کور ایکشٹر کور اور اگر یہ باہر ہوگا تو سیمپل اس کو ڈیپ ایکشٹر کور کہا جاتا ہے اگر ایکشٹر کور میں اچھی طرح سے لکھنے ہی پا رہا ہوں لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھو آ جائے گا تو یہاں پہ جو یہ پھر یہ بچا ہے یہاں پہ یہ ہو گیا لانگ آف جو یہاں پہ فیلڈر ہوتا ہے تائینات کیا جاتا ہے اور جو اس ڈیریکشن میں جو فیلڈر ہو گئے یہاں پہ لانگ آپ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوتا ہے لانگ آن لانگ آن ٹھیک تو یہ جو یہاں پہ جو بونڈلائن کے پاس ہوتا ہے لانگ آف اگر یہ بونڈلائن اس دائرے کے اندر ہوگا تو اس سے میرا آف کہتے ہیں دوستو آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہو گئی سمجھ میں اگر آپ دو تین بار ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو یہ بلکل یاد رہے گا یہ کوئی بلکل سمپل ہے تو یہاں سے میں شروع کرتا ہوں آپ کو یہاں جو بیٹس میں کی ڈیریکشن میں ہوتا ہے یہاں ہے جو بلکل ڈیریکشن میں ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں سکرڑ لگ جو یہاں پہ ہوگا ہوگا ہے جو بیٹس میں کی ڈیریکشن میں ہوتا ہے تو اسے سکرڑ لگ کہتے ہیں اگر باقی راہ جو اس کے سکرڑ لگ یہاں پہ ہوتا ہے اگر تھوڑا سا یہ یہاں پہ جائے گا یہ جو فلڈر ہے اس فلڈر کو یہاں پہ تائنہ کیا جائے گا بلکل تو اس سے کہتے ہیں بیک ورڈ سکوئر لگ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو بیک ورڈ سکوئر لگ اور یہ ہو گیا بیک ورڈ سکوئر لگ اگر یہ فیلر تھوڑا سا یہاں پہ جائے گا تو یہاں پہ اگر اس فیلر کو ہم تائنات کرتے ہیں اس دریکشن میں اس سید میں یہ بالکل امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ فیلر ہے یہاں پہ فیلنگ ہے یہاں پہ ہے اس کو کہتے ہیں فائن لینڈ تو اگر جس طرح ہم نے یہاں پہ گلی لگا یہاں پہ پوائنٹ کاور بغیرہ لگا ہے جس کو جب باہر نکلتے ہیں تو اس کو ڈیپ پوائنٹ کہتے ہیں اور اسی طرح بلکل اسی طرح یہاں بھی ہے لیک سائیڈ میں بھی اگر یہ فائن لیک اندر ہے تو فائن لیک اگر یہ باہر ہوگا تو تیز گز دائرے کے باہر تو ڈیپ فائن لیک کہا جاتا ہے اس کو ڈیپ فائن لیک اور اور اسی طرح جو باہر سکر لے گا یہ ڈیپ ہو جائے گا ٹھیک اور اس طرح سکر لے گا یہ بھی ڈیپ ہو جائے گا اگر ڈیپ دوستو میں جو آپ کو یہ فیلنگ پوزیشن دکھا رہا ہوں یہ رائٹھ اینڈڈ بیٹس میں کے لیے ہیں اور اگر یہ فیلنگ لائٹھ اینڈڈ بیٹس میں کے لیے ہوگی تو یہ بلکل اُلٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے یہ ہے فائلنگ یہاں پہ جو پلیر ہوتا ہے بیک ورڈ پوائنٹ بیک ورڈ سکر لیک اور یہ جو ہے یہ سکر لیک ہے اور اب بلکل یہ بلکل آسان ہے یہاں پہ ہم دو حصے کرتے ہیں یہاں پہ جو میم پیچھے یہاں پہ اگر ہم یہاں سے لکیر دیتے ہیں ادھر کی طرف تو یہ جو یہاں پہ فیلنگ تائینات کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میڈ بیکٹ یعنی بیکنوں کے بیچ میں ٹھیک ہے میڈ بیکٹ اور اگر یہ فیلنگ باہر کیا جائے گا تو اس سے کہتے ہیں دیپ میڈ بیکٹ ہے اور یہ جو فیلنگ ہے یہاں جو لانگان ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ لانگان یہاں تک اس کو کور کرتے ہیں اور میڈ بیکٹ یہاں تک جو گ آゲرو ممہارے کیا دیپ میڈ بیکٹ اور گیرو وہ یہاں تک کور کرسکی لیکن steal Moscow یہاں پہ رہے ہمیں کوئی دوسرا فیل تائینات کرنا پڑا جیسے اس اس گپر میں جنہنا دوسرا커 نہیں جانا آپ کا یہاں پہ یہ ایریا بچائے ہیں کبھی کوبار باہت جو ورغ الگ سکتے ہیں سب کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر میڈ بیکٹ یہاں پہ لانگان اس کو یہ دکھ رہت کرتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہمیں پہ لانگانڈ بیکٹ دین Perez تائینات ہے کہ دوستو اور ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ جو کبھی کبھار یہاں پہ بھی فیلڈر ہوتا ہے جو یہ ریکٹ کیپر ہے اس کی جو یہ ریکٹ کیپر ہے اس کے بلکل کلول جو بونڈی لائن کے باہر ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ بونڈی لائن کے پاس ہوتا ہے تو یہ فیلڈر بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بھی بھی لگانی پڑتی ہے تو اس فیلڈر کو کہتے ہیں ایکشنال ڈیپ ہائیل لائنگ ہے اور ایک بات یہاں پہ کبھی کبھا یہاں پہ کبھا یہاں پہ کبھی کبھاibtیا ہو What ہے جو بالکل بیٹسمن کے نازدیک میں ہوتا ہے آپ دیکھ سا رکھ کہ وہ کتنی دوری ہے سے نے کبھی کبھی بیٹسمن شاٹ کر کے بھیدر کو تہ лес گھنیے تو یہ جو اے تو باقت ہی بیٹسمن کے ساتھ ہوتا ہے مثلات لگا ہے To یہ یہ جو فیلڈر ہے یہ کبھی کبھار فیلڈنگ لگانی پاڑ دی ہے اور یہ فیلڈر جو ہے یہ پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے کیونکہ بلکل فیلڈنگ کے نزدیک ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی دوری بلکل کم ہے تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلی پوائنٹ سلی پوائنٹ ٹھیک ہے اور اگر یہ اس ڈریکشن میں ہوگا یا اس ڈریکشن میں ہوگا سلی مڈاب بھی کہتے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا لوں یہاں پہ جس طرح یہاں پہ گلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سائیڈ کی طرف گلی ہے لیکس میں بھی گلی ہوتی ہے جو گلی کہا جاتا ہے یہ شارٹ ہوتا ہے بلکل یہاں پہ امیدہ دوستو آپ کو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ گراف جو میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے آپ کو سمجھنا آیا ہوگا دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اگر اس ویڈیو کو پہلی بات دیکھ رہے تو لائک ضرور کرنا اگر اس چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے آگے ویڈیو پر تب تک کے لئے خدا حافظ